کوئی بتا سکتا ہے کاتے تو بڑے بڑے بنے دھرم کاتے بنے بڑے بڑے بزنوں کو طولا بڑے بڑے بزنداروں کو طول دیا لیکن کوئی کاتا ہے سب بنائی نہیں اللہ کے ولی کی طاقت کو طول دے کیا کہنے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ پچھلے والے بھی کہہ دو سبحان اللہ میرے بھائی جلسے کو جلسے کے طریقے سے سنو یہ مت دیکھو کہ مولانا گاؤں کے ہیں یہ مت دیکھو مولانا گاؤں کے ہیں مطلب چاہیں گاؤں کے ہیں یہ باہر کے ہو بات تو انہی کی چل رہی ہے کہ نبی کی محفل میں ہم نے دیکھا ارے آجب سی رحمت برس رہی ہے تمہارے جلبوں سے یا محمد یہ بزم ساری چمک رہی ہے سبحان اللہ تمہارے جلبوں سے یا محمد یہ بزم ساری چمک رہی ہے تو حضرات آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ کے ولی میں طاقت کتنی ہے اللہ کے ولی میں پابر کتنی ہے کوئی کانٹا ایسا نہیں بنا کوئی طاقت کو تو لے دے کوئی کانٹا ایسا نہیں بنا یعنی طاقت کو بتا دے اللہ کے ولی میں طاقت کتنی ہے اللہ کے ولی میں پابر کتنی ہے حالاؤ میں لوگوں میں تمہیں یہ بتاتا ہوں کتنی طاقت ہے کتنی پابر ہے کتنی قوت ہے لیکن دیکھو تو سہی ذہنوں کو قریب کرو ذہنوں کو قریب کرو یعنی مطلب یہ جب ذہنوں کو قریب کرو گے میری بات تمہارے ذہنوں کے اندر پسے گی بیشت بیشت یہاں پر بیٹنے کا مطلب ہمارا آپ کا کیا ہے اصلاحی یعنی کچھ باتیں ہمارے ذہنوں کے اندر پس جائیں بیشت ذہنوں کے اندر پس جائیں کہ ہماری اصلاح ہو جائیں تو حضرات حضرت سلیمان علیہ السلام محبت سے سبحان اللہ میری ماں کا نام نہیں ہے تمہاری ماں کا نام نہیں ہے اللہ کے نبی کا نام ہے محبت سے بول دو اللہ کے نبی کا نام ہے حضرت سلیمان علیہ السلام چھوٹے نبی ہیں بڑے نہیں چھوٹے ہیں چھوٹے نبی اب جرہا میرے بھائی تبجھے کریں ذہن قریب کریں حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومات سب پہ چلتی تھی آگ پہ نہیں تھی ہوا پہ نہیں تھی پانی پہ نہیں تھی بلکہ سب پہ حکومت ہے جناتوں پہ بھی حکومت ہے انسانوں پہ حکومت ہے چریندوں پہ حکومت ہے پرندوں پہ حکومت ہے مطلب یہ تمام کے تمام سب حضرت سلیمان کی حکومت میں ہے بے شک سبحانہ حضرت سلیمان کی حکومت میں مجمع ایسا لگا ہوا تھا جیسے ہم اور آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں مجمع ایسا لگا ہوا تھا جیسے ہم اور آپ یہاں پر باز کر رہے ہیں حضرت سلیمان باز کر رہے ہیں حضرت سلیمان یعنی اپنے اپنے چاہنے والوں کو بتا رہے ہیں اور کچھ کہہ رہے ہیں اتنے میں ایک نظر پڑی کسی نے بتایا اے حضور مجمع بڑا اچھا ہے مجمع بڑا کامیاب ہے لیکن مطلب یہ ہے مقصد یہ ہے اے قومی مسلمانوں ذرا گھور تو کرو ذرا فکر تو کرو ذہن کو قریب تو کرو مجمع لگا ہوا ہے اور مجمع کے سال سال آپ کی مجلس میں چرندے بھی ہے پرندے بھی ہے جنات بھی ہے انسان بھی ہے جانبر بھی ہے تمام کے تمام موجود ہے ایک چھوٹا سا پرندہ ہے جس کا نام حدود ہے قرآن نے حدود کہہ کر پکارا وہ پرندہ موجود نہیں ہے پرندہ موجود نہیں اللہ کے نبی حضرت سلیمان کی نگاہوں نے دیکھا وہ پرندہ موجود نہیں ہے کیا کہنے ہیں سبحانہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کیا آ رہی نہیں اگر سمجھ میں نہیں آ رہی تو رفتار کم کر دیں گے نا صحیح ہے تو مجمع لگا ہوا تو میرے بھائی امانداری سے بتانا اس مجمع میں آ کے کوئی پرندہ بیٹھ جائے تو کوئی دیکھ لے گا یہاں پر ہم بیٹے نہیں دیکھ سکتے حضرت سلیمان کی نگاہوں نے دیکھ لیا سبحان اللہ نگاہوں نے دیکھ لیا حضرت سلیمان کی نگاہوں نے دیکھا اب حدود پرندہ موجود نہیں اور جب حدود پرندہ موجود نہیں تو کہا بھائی حدود پرندہ گیا کہاں حدود پرندہ گیا کہاں یعنی بگر بتائے غائب ہو گیا چلا گیا جب آئے گا اس کو سزا دی جائے گی اس کو تکلیف دی جائے گی آپ کا چہرہ سرد ہو گیا گصے میں آگئے جلال میں آگئے ہدھد پرندہ آیا آنے کے بعد آپ کے پائیں مبارک پر قدم مبارک پر قدم کو آ کر بوسا دینے لگا کیا آپ بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ قدم کو بوسا دیا تو حضرت سلیمان جلال میں گصے میں تھے جب اس پرندے نے بوسا دیا تو حضرت سلیمان مسکرائے محبت سے کہہ دو تم بھی مسکراتے سبحان اللہ جب مسکرائے کہاں گئے تھے بگر پوچھے ہوئے کہا حضور خبر بہت اچھی لے کر آیا ہو بولے خبر اچھی لے کر آیا ہو بولے حضور بڑی اچھی خبر لے کر آیا ہو اگر خبر کو سنو گے آپ کا دل خوش ہو جائے گا اچھی خبر یہ ہے بولے بتاؤ خبر ہے کیا بتاتے کیوں نہیں کہا حضور پورے ملک میں دور و درازت تک آپ حاکم ہے حکومت چل لئی ہے ایک علاقہ ایسا ہے ایک ملک ایسا ہے وہاں پر تمہاری حکومت نہیں چل لئی ہے بولے بھئی کس کی ہے بولے وہاں پر ایک شہجادی بلکیس ہے حکومت اس کی ہے تمہارے وہ تم کو کوئی حاکم نہیں مانتا تم کو کوئی حاکم ماننے کے لئے تیان نہیں حضرت سلیمان نے کہا واقعی بھئی خبر تو بہت اچھی لے کر آئے ہو اے کیا بات ہے اچھی لے کر آئے ہو تو اس لئے میرے بھائی جب میرے حضرت سلیمان نے جب کہا بھئی خبر تو اچھی لے کر آئے ہو حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا خط لکھا اور خط لکھنے کے ساتھ ساتھ ہدھ ہدھ پرندے کو دیا اور ہدھ ہدھ پرندے کو کہا یہ خط شہجادی رانی کو پہنچا دو بلکیس کو پہنچا دو پہنچا دو وہی ہدھ ہدھ پرندہ اپنی زبا چونچے مبارک میں داب کر اسی ملکی کی طرف کو اڑ گیا اسی شہر کو اڑ گیا اور جب وہاں پر دیکھا تو باز شہجادی وہی بلکیس رانی آرام کر رہی ہے سو رہی ہے ہدھ ہدھ پرندے نے دیکھا اب میں کیسے پہنچا ہوں اس کے پاس تک پرندے نے یہی جب سوچ و فکر میں تھا ایک کھر کی نظر آ گئی ایک جنگلہ نظر آ گیا اور جنگلے پر بیٹھا اسی خط کو اپنی چونچے مبارک سے جیسے ہی اندر کیا دین مبارک پر گرا آنکھ کھل گئی کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیسے ہی آنکھ کھلی اور آنکھ جب کھلی تو دیکھا اس میں لکھا ہوا تھا کیا یا تو میری طرف آ جاؤ محبت سے یا تو میری طرف آ جاؤ یا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ یا تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ یا ہماری طرف آ جاؤ تو اس رانی بلکیس نے تمام کے تمام ماشی اللہ چہنے والوں کو اکھٹا کیا مجمع لگایا اپنی فوج کو اکھٹا کیا اور اکھٹا کرنے کے بعد میں کہا والے بھائی دیکھو حضرت سلیمان کی طرف سے ایک خط آیا ہے اور اس میں ایسا لکھا ہوا ہے یا تو ہماری طرف آ جاؤ یا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ تو فوج نے کیا کہا تھا کیا کہا تھا اگر لڑائی کی بات آتی ہے تو نہیں ڈریں گے حضرت سلیمان کی فوج سے نہیں ڈریں گے اگر جھگلے کی بات آتی ہے تو بلکیس شہجادی کی فوج کہہ رہی تھی ہم ان سے نہیں ڈریں گے لڑائی کرنے کے لیے تیار ہے اگر تیرو تلبار کی بات آتی ہے ہم ان کو حاکم نہیں مانیں گے اے شہجادی بلکیس ہم تمہیں کو حاکم مانیں گے سبحان اللہ میرے بھائی شہجادی بلکیس نے کہا بھی تمہیں معلوم نہیں ہے بولے تمہیں معلوم بولے ہمارے تمہارے اندر یہ انسان ہے حضرت سلیمان کی فوج میں جنات نہیں جناتوں کے بادشاہ ہیں جنات نہیں جناتوں کے بادشاہ ہیں اگر اشارہ کر دیا تو ہاتھ پہ رکھ کے ساری فوج کو لے جائے گا بے شک بے شک اشارہ کر دیا ذہن لکھے کتنی طاقت میں نے بولی کتنی پابر بولی بولے اشارہ کر دیا تو ہاتھ پہ رکھ کر لے جائے گا تمام کے تمام شہجادی بلکیس نے کہا ارے تم جاؤ یا نہ جاؤ میں تو جاتی ہوں جا رہی ہوں فاصلہ بڑا طویل ہے مقتصر میں میں بتا دوں حضرت سلیمان کی طرف وہ شہجادی بلکیس چل رہی ہے اکیلی نہیں آ رہی بلکہ سو آدمیوں کو ساتھ ملا رہی ہے حضرت سلیمان کی نظروں نے دیکھ لیا بلکیس آ رہی ہے اکیلی تنہا نہیں بلکہ سو آدمیوں کو ساتھ ملا رہی ہے نارے تکبیر نارے رسالت نارے خوصیت مسلکِ عالی حضرت فیضانِ اولیاءِ کرام حضرت قاری نازل صاحب قبلہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے ہیں اکیلی نہیں بلکہ سو آدمیوں کو ساتھ ملا رہی ہے تو بھئی اچھے مہمان کے لیے اچھی ہی خاتے تواجی کی جاتی ہے بے شک تو بولے بھئی حضرت سلیمان نے کہا بھئی ایسا کرو ایک برانی ہے ایک شہزادی ہے وہ ایک